اسلام علیکم دیئر سرڈنٹس آئی ہوگی آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تو سب بچے اپنے اپنے ایسیسٹی کی بکس اوپن کریں آج ہم یونٹ ون اور ورلڈ کا لیسن نوبر ٹین سٹارٹ کریں گے اور آج ہم پڑھیں گے ویلیجز اینڈ ٹاؤنز ربارے میں تو ویلیج کہتے ہیں گاؤں کو اور ٹاؤن جو ہوتے ہیں وہ گاؤں سے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے مینی پیپر لیو ان ٹاؤنز بہت سارے لوگ ٹاؤنز میں لیتے ہیں ایک جو ٹاؤن ہوتا ہے وہ شہر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن گاؤں سے بڑا ہوتا ہے جیسے شہروں میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں ویسے بیلڈنگز ہوتے ہیں ویسے یہاں پر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہاسپیلز بھی ہوتے ہیں بینک سکول آفیسز ویڑا ہوتے ہیں اور جو گاؤں ہوتا ہے وہ ٹاؤن سے تھوڑا سمالر ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ بھی بہت سارے گھر ہیارہ نہیں ہوتے اور یہاں پہ دکانے نہیں ہوتی جو گھر ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو گھروں کی دیواریں ہوتی ہیں وہ مٹی سے بنی ہوتی ہیں اور بریکس یا سیمنٹ سے ان کے بہت سارے گھر مسلی بنے بھی ہوتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر فارمہ ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں لیکن وہ دوسری جوپس بھی کرتے ہیں جیسے کہ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں موچی کو کارپینٹرز بھی ہوتے ہیں جو ڈکڑی کا کام کرتے ہیں میسنز ہوتے ہیں شاپ ٹیپرز دکاندار یہ بھی وہ کام کرتے ہیں یہ سلمہ ہے اور سلمہ بھی گاؤں میں رہتی ہے اب سلمہ کے فاتر ہیں وہ کیا ہے اب اس کے کیا فارمر ہے سلمہ کی فیملی میں ان کے دو خاندانوں کیا رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ گائے ہیں بکریاں بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہینز ہیں فور جو ہیں وہ بکری مرییاں بھی ہیں تو ان کے گاؤں میں جو ہے وہ ایک ویل ہے یہ ویل بولٹنگ کونے کو کونہ ہے اور یہاں پہ ٹیوبرز بھی ہے لوگ پانے استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے اور کپڑے ہرد ہونے کے لیے یہاں پہ کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک ڈسپینسری ہے ڈسپینسری آس ان کو میڈیسن میں مل جاتی ہیں اور یہاں میں جو دکانے وہ بہت ساری نہیں ہیں لیکن جو دکانے ہیں وہاں سے ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں جو لوگ ٹیوبرز کرتے ہیں سفر کرتے ہیں یہاں پہ وہ بائکز پہ کرتے ہیں موٹر سیکلز پہ کرتے ہیں ٹانگا پہ کرتے ہیں یا ٹیک کے وغیرہ پہ وہ سفر کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ گاؤں اس طرح سے نظر آتا ہے اور یہ جو سمال ٹاؤن ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے یہ سلمہ کے گاؤں میں ایک سکول ہے اور سلمہ سکول جاتی ہے اپنے ٹیوب دردرز کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اب آپ بچوں نے بہت اچھے سے پیار کرنا ہے لیسن اپنا لرن کرنا ہے کہ ٹاؤن کیا ہوتا ہے اور ویلیش کیا ہوتا ہے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے پیار کرنا ہے